میرے انتہائی واجب الاحترام اور قابل قدر حاضرین و سامین محترم الحمدللہ تعالی ہم جمعہ المبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں آج کیونکہ نو رمضان المبارک ہے اور سیدہ خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ویسال دس رمضان ہے دس رمضان المبارک سو میں نے چاہا کہ کچھ تذکرہ سیدہ خدیجہ القبرہ کا کر لیں اور سترہ رمضان المبارک اور اٹھارہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ویسال ہے اور پھر غزوہ بدر ہے پھر فتح مکہ ہے اگلے جمعہ المبارک سے پہلے پھر اکیس رمضان المبارک سیدہ مولا علی شہر خدا کا یوم شہادت ہے تو ان تمام مضامین میں سے میں نے سیدہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا باب اگلے جمعہ المبارک کے لئے رکھا پھر اللہ پاک نے چاہا تو آئندہ جس مضمون پر بھی گفتگو ہو سکیمہ رمضان مکمل ہو جائے گا سو آج کی گفتگو کو ہم بالخصوص امہات المومنین میں سے دو عظیم ہماری مائیں مومنین کی دو عظیم مائیں سیدہ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ و سیدہ عائشہ تلصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان میں ہم آج گفتگو کریں گے آزرین محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظیم زوجہ اور مومنین کی عظیم ما ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ متحرہ ہیں جن سے آقا علیہ السلام نے اپنے زندگی کا پہلا نکاح مبارک فرمایا اور جب تک آپ بقید حیات رہیں آقا علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا یعنی اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک پچیس سال تھی پچیس سال کی عمر مبارک سے لے کر پچیس سال کی عمر مبارک تک حضور علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا مکہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے آخری ایام میں وصال فرما گئیں حضور کے قیام مکہ کے آخری ایام میں وصال فرما گئیں اسی کو عام الحزن کا نام دیا گیا کہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت دکھ بہت غم اور بہت تکلیف کا زمانہ تھا جس زمانے میں سیدہ خدیجہ تکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئیں اسی سال میں حضور کے پیارے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی وصال فرما گئیں اور اس کے بعد اس سے اگلے سال میں آقا علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ حجرت کر دی اور حجرت کے بعد اگلے سال حضور علیہ السلام نے سیدہ سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسرا نکاح کیا پھر تیسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اس طرح پھر بعد میں ازواج متحرات یکے بعد دیگر حضور کے نکاح میں آتی گئیں مگر جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک رہی آقا علیہ السلام نے اور نکاح نہیں فرمایا اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شادی کے وقت جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح تھا یہ عقد ثانی تھا دوسرا نکاح حضور کے ساتھ اس وقت آپ کی عمر مبارک چالیس سال تھی یعنی حضور علیہ السلام سے اپنی عمر میں پندرہ سال بڑی بھی تھی اور بہت کامیاب تاجرہ تھی مکہ میں کاروبار ان کا اچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر شام کے سفر پر تجارت کے لئے بھی گئے تھے جس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام میسرہ حضور کے ساتھ تھا اور سارے احوال دیکھتا رہا سارے احوال دیکھتا رہا حضور کی ایمانداری کو دیکھا حضور کے تقوی کو دیکھا حضور کی صداقت اور امانت کو دیکھا جو واپس آ کر اسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کر دیا اور یہی یہی سے آپ متاثر ہو گئیں اور جب حضور کا پیغام نکاح ملا حضور کو جب ان کا نکاح کا پیغام اور دونوں اس طرف راضی ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے اپنا سارا مال آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیا چونکہ جو پہلے حضور علیہ السلام کی ان کی شادی کے پہلے پندرہ سال یعنی آپ کہلیں حضور علیہ السلام کی مبارک پچیس سال تھی تو چالیس سال تک جو پندرہ سال تھے پندرہ سال یہ پرامن دور تھا اس میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اظہار نبوت نہیں کیا تھا اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا یہ بات ذہن نشین رکھے میں بار بار کہتا ہوں آپ کے سامنے اس بات کو دہراتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی چالیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر میں اظہار نبوت کی اجازت ملی اعلان کیا آپ نے اپنی نبوت کا ورنہ بالفعل آقا علیہ السلام پہلے بھی نبی تھے مگر اعلان نہ کیا تھا حضور علیہ السلام کی پچھلی ساری عمر مبارک بھی پاک صاف اور معصوم زندگی تھی اللہ پاک کی براہ راست افاظت میں تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک عمل مبارک آپ کی پیدائش کے دن سے لے کر چالیس سال اعلان نبوت کے دن تک کوئی ایک عمل کوئی نہیں دکھا سکتا جو شان نبوت کے خلاف ہو تو اس سے پتا چلا کہ آقا علیہ سلام کی نبوت تھی مگر اعلان چالیس سال کے عمر میں کیا اعلان نبوت کرنے تک مکہ میں حضور علیہ سلام کی کسی سے کوئی مخالفت نہ تھی کوئی مخاسمت نہ تھی کوئی دشمنی نہ تھی کوئی مقابلہ نہ تھا سو یہ زمانہ پرامن چلتا رہا جس میں حضور علیہ سلام نے تجارت بھی کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مال مزید بڑھا ترقی پائی اور خوب مال و دولت حضور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مالدار شخصیت کے طور پر سامنے جس ہستی نے ساتھ دیا وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی سیدہ خدیجہ یہ تیرہ سال کا زمانہ شدید دکت کا زمانہ تھا مکی دور حضور علیہ سلام کی دشمنی شروع ہو گئی کفار مکہ نے اپنے مظہومہ عقائد کو بچانے کے لیے اپنے ان بتوں کی بادشاہی اور خدائی اور ربوبیت کو بچانے کے لیے حضور علیہ سلام کی جتنی عزت احترام محبت مودت سارا چھوڑ دیا اور اپنے باطل عقیدے کو بچانے کے لیے حضور کے ساتھ دشمنی کی کوئی حد احسین تھی جو وہ پھلانگ نہ گئے آقا علیہ سلام کے ساتھ وہ شیب ابی طالب میں تین سال تک محصور رہے شدید تنگی کا زمانہ مخالفت تھی مخاسمت تھی دشمنی تھی اور دشمنی کرنے والے اس ایریا کے مکہ کے طاقتور لوگ اور دولت من لوگ مکہ کے بولیے دولت من لوگ اب ظاہر ہے کسی علاقے کے صاحب سروت مخالف ہو جائیں کسی علاقے کے صاحب سروت وہاں تنہا آدمی کا زندہ رہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اور پھر اس آدمی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات ببرکات کو دیکھیں حضور کے ساتھ ایمان لانے والے سارے غریب لوگ تمام غریب افراد تھے سوائے اکہ دکہ کے جیسے سیدنا عثمان غنی ذنورین مسلمان ہوئے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچویں سال جا کے مسلمان ہوئے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر یہ گنتی کے افراد تھے زیادہ طاقتور لوگ مالدار لوگ سائب سروت لوگ سائب جاہ جلال لوگ مخالفت تھے مخالفت شدید ہوگی حضور علیہ سلام کی اور آقا علیہ سلام کے صحابہ کی اور ایمان قبول کرنے والوں کی اس دور میں حضور علیہ سلام نے جتنی محنت شاقہ کی جتنی شدید جد جہود کی اس کی مثال تاریخ نبوت میں بھی شاید کوئی نہ دے سکے جتنی محنت حضور علیہ پہلے دن جس دن حضور علیہ سلام پہلے دن جس دن آقا علیہ سلام پر وحی نازل ہو گئی حضور علیہ سلام اپنے گھر واپس آئے تو بغیر چون و چراب بغیر کسی تردد کے پہلے سب سے پہلے ایمان لانے والی حضور کی زوجہ سیدہ خدیجہ القبرہ حالانکہ یہ بات ویسے لطیفوں میں بھی اور عام طور پر مشہور ہے بیویاں دیر تک ساتھ نہیں دیتی سم طور پر وہ بائر لوگ جو مرضی مانتے رہے ہیں بیوی نے نہیں ماننا مگر یہاں کا معاملہ سب سے الٹ ہوا سیدہ خدیجہ حضور سے اتنا پیار کرتی تھی آقا کے کردار سے اتنی متاثر تھی حضور علیہ السلام کے حسن خلق سے اتنی متاثر تھی اور حضور کی نبوت کے بارے میں پہلے سے دل میں اتنا یقین تھا کہ جس وقت آقا علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ میرے پاس خدا کی وحی آئی دوسرا کلام نے کیا حضور کی نبوت پر ایمان لے آئیں سو موار کے دن ہی حضور کے ساتھ پہلی نماز سیدہ خدیجہ نے پڑ دی وہ نوافل تھے فرض نمازیں نہیں پھر سیدنا مولا علی شیر خدا مسلمان ہوگئے انہوں نے بھی حضور کے ساتھ نماز ادا کرنے شروع کر دی تو اول دو صحابہ یہ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بغیر دلیل مانگے کی عدیث پاک میں اور ان کو بشارت دی آقا جہاں صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے اتنی زیادہ جنت کی بشارات دیں کہ آقا علیہ سلام فرماتے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اے خدیجہ آپ کو جبریل سلام کہہ رہے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ سیدہ خدیجہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئی تھی اور آقا تو جہاں بیٹھے ہوئے حضرت جبریل امین تشریف لے آئے حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں امام نسائی اور امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا وہ بیان کرتے جاء جبریل علیہ سلام علیہ نبی صلی اللہ وآلہ کہتا ہے اللہ پاک خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے فقالت جب حضور علیہ السلام نے بتا دی یہ بات حضرت خدیجہ کو خدیجہ ابھی یہ فرشتہ سیدنا جبریل امین آئے ہوئے ہیں اور اللہ کا سلام تمہیں کہہ رہے ہیں تمہیں اللہ کا سلام تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آنا فرمانے لگیں ان اللہ ہوا السلام اللہ کو تو سلام کا جواب نہیں دینا کہ وہ خود سلام ہے اللہ السلام ہے اللہ کو کون سلامتی کی دعا دے وہ تو خود السلام ہے ان اللہ ہوا السلام وعلا جبریل السلام فرمایا اور جبریل پر سلام ہو جبریل پر سلام ہو اور آقا سے فرمایا وعلا سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو اور آقا آپ پر بھی ساری سلامتی ہو اللہ کی اس کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک جواب سے پتہ چلتا ہے کتنی بڑی عالمہ تھی دین مصطفیٰ کی ورزور علیہ السلام کی وحی کی محافظہ بھی تھی اور حضور سر ورد عالم کی دھارس بدانے والی اور حضور کا ساتھ دینے والی حضور کی قوت اور طاقت تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کوئی وقت آیا حضور علیہ السلام نے آپ کی تعریف ان الفاظ میں کی حضور علیہ سلام نے رشاد فرما خدیجہ وہ باقی لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا اور جب باقی لوگوں نے مجھے محروم کیا مجھے اپنا مال میرے اوپر اپنا مال لٹا دیا خدیجہ نے میرے اوپر اپنا مال لٹا دیا اپنے مال سے میری مدد کی خدیجہ نے اور مجھے اللہ نے خدیجہ سے اولاد عطا کی حضور کی اولاد پاک جو آج تک چلی پھر سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے آگے حسنین کریمین سے یہ حضرت سیدہ ان سب کی نانی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور حضور ان کی اس فضیلت کو بیان فرماتے تھے آقا اجہان صلی اللہ علیہ 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 بی بیتن من قصابن وہ ایسا گھر جو موتیوں کا محل ہے موتیوں کا بنا ہوا محل جنت میں حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر کبھی کوئی بکری زبا کر دیتے آقا تو اس کا گوش سیدہ خدیجہ کی جو دوست تھی سہلیاں ان کے گھر اتنا زیادہ بھیجتے جو ان کے لئے کافی ہوتا حضرت سیدہ خدیجہ کی سہلیوں کی طرف بھیجتے اور حضور علیہ صلی اللہ نے ان کو ہمیشہ یاد رکھا ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں جبریل علیہ سلام آئے فقال یا رسول اللہ آرز کرنے لگے یا رسول اللہ آذہی حدیجہ تو آقا ابھی آپ کے پاس حضرت خدیجہ آئیں گی یہ حدیث پاک متفق علیہ بخاری اور مسلم کی کہ ابھی آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہیں ان کے پاس ایک برطن ہے اس میں سالن ہے اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں جب وہ آپ کے پاس آئیں فائضہ ہی آتت کا فقر آقا جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان پر سلام کہنا ان کے رب کی طرف سے اور میں جبریل کی طرف سے اور میری جبریل کی طرف سے بھی سلام کہنا اور جنت کے اندر ایک باغ ایک موتیوں کے محل کی خوش خبریوں نے دینا آقا جس میں نہ تو کوئی دشواری ہوگی نہ کوئی تکلیف ہوگی کہ دشواریاں اور تکلیف ہیں زندگی میں سیدہ خدیجہ نے حضور کے ساتھ بہت دیکھ لی تھی اور ایک ایسی عورت جس نے اپنی زندگی میں خوشحال دن دیکھے ہوں اپنی زندگی میں خود خوشحال تھی خود سے مالدار تھی پھر اتنی شدید غربت اور تنگی کا وقت بھی دیکھا کہ حضور کے گھر میں کچھ پکتا نہیں تھا کئی کئی دن کئی کئی دن کھانے کو نہ ہوتا اور یہ مالدار مکہ کی مالدار عورت عظیم تاجر اپنا سب کچھ حضور پر حرف شکایت نہ آیا کبھی ایک بار زندگی میں حرف شکایت نہ آیا حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں بہت زیادہ ارشاد فرمایا اور کبھی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو ان کا خیال آ جاتا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے حضور نے ان کی فضیلت میں جو چار عظیم عورتوں کا بیان کیا ان میں سیدہ خدیجہ کو رکھا آقا دو جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبوکہ من نسائل عالمین مریم ابنت عمران عورتیں جو عظیم عورتیں ہیں نسائل عالمین ان میں ایک مریم بنت عمران سیدنا عیسی علیہ السلام کی والدہ ہیں دوسرا فرمایا خدیجہ تو بنت خوائلد خدیجہ بنت خوائلد یعنی عدر سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی والدہ مائدہ اور پھر فرمایا فاطمہ تو بنت محمد فاطمہ بنت محمد و آسیہ تو عمرہ تو فرعون اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ یہ چار عورت حضور نے بیان فرمائی کہ اپنے اپنے زمانے میں عظیم ترین عورت ہیں نساء العالمین ہیں اور یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں کہ پھر جب وقت آیا حضرت آسیہ اپنے زمانے میں عظیم ترین تھی پھر ترین تھی اور سیدہ فاطمہ ترین سارے زمانوں کی عظیم ترین یہ بات علماء کا اتفاق ہے اس پر اپنی والدہ سے بھی اور تمام مردوں سے بھی حضور علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں فضیلت سیدہ فاطمہ ترین کی ہے سیدہ فاطمہ ترین تو اس میں اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے باب میں کچھ باتیں اگر کہہ دوں تو حیران ہوں گے آپ حضور علیہ السلام کی محبوب ترین ہستی سیدہ خدیجہ محبوب ترین ہستی سیدہ خدیجہ ان کے حق میں زیادہ احادیث جو روایت ہوئیں ان کا مقام بتانے کی ان کا یہ آپ کا کمال تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور کی محبوب ترین تھی جب حضرت خدیجہ وصال فرما چکی تھی بعد میں جو ازواج متحرات حضور کے پاس تھی ان میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے مجھے کبھی حضور کی کسی زوجہ کے ساتھ حسد نہیں ہوا وجہ یہ کہ میں خود محبوب ترین تھی ہر زوجہ جانتی تھی کہ مصطفیٰ عائشہ سے پیار کرتے ہیں ہر ایک سمجھتا تھا کہ مصطفیٰ کریم عائشہ سے پیار کرتے ہیں مگر حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے لگتا تھا حضور کی وہ زوجہ جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں تھا جو وصال فرما چکی تھی جنہیں میں نے ملاقات تک نہ کی تھی وہ سیدہ خدیجہ کہتی ہے میں محسوس کرتی تھی کہ آقا خدیجہ تلقبرہ سے پیار مجھ سے زیادہ کرتے تھے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہہ بھی دی علیہ السلام کی اپنی عمر مبارک پچاس سال ہو گئی تو حضرت خدیجہ جو پندرہ سال بڑی تھی سکسٹی فائیو یرز جو ہو گئی یعنی اب عمر میں زیادہ ہو گئی حضرت پچاس سال کے وہ سکسٹی فائیو کی تو حضرت عائشہ نے اس انداز میں بات کی کہ اب آپ کو جوان عورتیں مل گئیں حضور آپ نے نکاح فرما لیے حضور اللہ پاک نے عطا کر دی پھر آپ کیوں یاد کرتے ہیں کیا اللہ نے آپ کو ان سے بہتر عطا نہیں کر دی تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے اللہ نے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت عطا نہیں کی مجھے کوئی عورت اللہ نے خدیجہ سے بہتر عطا نہیں مصند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث علی شرط صحیحین نکل ہے اور بہت محدثین نے اس کو نکل کیا حضور نے عائشہ سے فرمایا اور ایک بار حضور علیہ السلام گھر بیٹھے تھے کہ حضور حالہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہین تھی حضور سیدہ خدیجہ تلقبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور سیدہ خدیجہ تو حضور علیہ السلام کو انہوں نے جب باہر کوئی بات کی حضور کے گھر میں حضور علیہ السلام کے اپنے گھر میں کوئی بات کی انہوں نے حضور اور اجازت مانگی اندر آنے کی تو آقا ادو جہاں کو بلکل ایسے لگا آواز ملتی جلتی تھی تو حضور کو ایسے لگا جیسے جیسے کہ شاید خدیجہ آگئی ہائے حضور علیہ السلام کی یہ صالح تھی حضور سیدہ حالہ حضور علیہ السلام نے جب ان کی آواز سنی تو آقا کو لگا جیسے خدیجہ آگئی حدیث پاک کہ حضرت عائشہ صدیقہ صحیح روایت ہے وہ عارفا استعذان خدیجہ حضور کو لگا جیسے خدیجہ نے اجازت مانگی آقا کو لگا جیسے سیدہ خدیجہ نے اجازت مانگی ہے حضور کو حضرت خدیجہ یاد آگئی حضرت خدیجہ کی یاد سے میرے مصطفی کھ گئ ساتھ ہی سمجھ جا گی حضرت حالہ ہے یا اللہ یہ تو حالہ ہے یا اللہ یہ تو حالہ ہے فغیرت حضرت عائشہ کہتی میں پاس تھی تو مجھے بہت غیرت آئی کیا کہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر عورتیں دے دی ہیں فرمایا یہاں پہ امام بخاری مسلم تو حدیث یہاں تک لائے لیکن باقی آئمہ محدثین نے اگلی حدیث پاک کو نکل کیا آقا ناراض ہو گئے فرمایا آئیشہ مجھے خدا نے اس سے بہتر عورت اتا نہیں کی حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سچائی کو دیکھیں حضرت آئیشہ کو چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا سترہ رمضان المبارک سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یوم وسال ہے ساتھ ان کا تذکرہ خیر بھی کر لیں سیدہ آئیشہ حضور کی محبوب ترین ہستی تھی اپنے وقت میں جب حضور نے ان سے نکاح فرمایا اور حضور کا ان سے نکاح فرمانا اللہ پاک کی طرف سے تھا جس پر حضرت آئیشہ فخر کرتی تھی حضور کو اللہ پاک نے خواب میں بار بار آئیشہ دکھائیں بار بار آئیشہ دکھائیں اور جب حضور کا ان سے نکاح ہوا کم عمر تھی ابھی وہ یعنی اپنے جو بلوغت کو پہنچی تھی کہ حضور کے گھر آگئی بالکل آغاز میں تو آقا دو جہا نے ان کے ساتھ اتنی محبت کی اتنی محبت کی اتنا انس فرمایا اتنی دل لگی کی اتنا تعلق کہ شاید ہی کسی اور دوسری زوجہ متحرہ کے ساتھ کی ہو آقا نے حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گئے آپ کی محبوب ترین ہستی کون ہیں آپ کو عائشہ پوچھا گئے یا رسول اللہ مردوں میں ہم پوچھ رہے ہیں فرمایا مردوں میں تو پھر عائشہ کے باب ابو ہا ان کے والد گرامی اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں سید عائشہ صدیقہ کی صداقت کی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صدیقہ طاہرہ متحرہ واحد وہ مصطفیٰ کی زوجہ جن کی شان میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں جن کے مقام و مرتبہ کو بتانے میں خدا کے کلام میں ان کا ذکر آیا اور جب بہتان لگا تو ان کی طرف سے صفائی خود رب ذلجلال نے اتاری اور قیامت تک دنیا سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاکیز گی کی ان کی طہارت کی گوائی دے گا تو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ سے جب کسی نے پوچھا حضور کو سب سے پیارا کون تھا میں اس حدیث پر بہت احران ہوا آپ کہہ سکتی تھی کہ میں حضور کو بہت پیاری تھی کہ آقا اپنی زبان سے کہہ چکے تھے میری فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھی جو حضور کی سیدہ فاطمہ کے ساتھ محبت کی سب سے بڑی گوابی تھی ساری ازواج متحرات میں سے چونکہ حضرت عائشہ اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ دونوں کے حجرات متصل تھے دونوں کے حجرات جڑے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ یعنی حضور علیہ السلام کے اپنے حجرے اور سیدہ مولا علی شہر خدا کے حجرے کے درمیان ایک کھڑکی تھی اور آقا علیہ السلام اسے کھلا رکھتے تھے کھڑکی کو بند بھی نہ کرتے ہر وقت میرے مصطفیہ حضرت فاطمہ کو دیکھتے سیدہ سن رکھا تھا کہ باہر کسی نے پوچھا آقا آپ کی سب سے محبوب کون ہے حضور نے فرمایا تھا عائشہ ہے اور وہ عائشہ جانتی تھی دل سے حضور علیہ السلام کو سب سے محبوب حضرت فاطمہ ہے اتنی صداقت اور سچائی کہ قربان جائیں دنیا کی ساری صداقتیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاؤں پر آپ کے مبارک جوتوں پر اتنی کمال عظیم اور پوچھا کہ مردوں میں کون پیارا تھا حضور کو فرماتی تھی وَبَعْلُهَ فاطمہ کا شوہر حضرت سیدنا مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی آج کا زمانہ چونکہ عجیب و غریب آگیا ہم لوگوں نے تقسیم کر لیا حضور کے اہل بیعت میں سے بھی ایک مکتب فکر نے حضور کے صحابہ لے لیے ایک مکتب فکر آگیا اس نے اہل بیعت حالانکہ گزارا ان کے بغیر نہ اہل بیعت پاک کے بغیر کامیابی ہیں اور نہ صحابہ کرام کے عدب کے بغیر ایمان ہے ان کو تقسیم کر کے ایمان تقسیم ہوتا ہے ان کو تقسیم کر کے بولیے ایمان تقسیم ہوتا ہے مگر شومی قسمت یہ تقسیم ہو گئیں جو لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ محبت کا دم برتے ہیں وہ اندر کہیں کہیں بغضی اہل بیعت کی بیماری میں مبتلا ہیں اور جو لوگ اہل بیعت پاک کا نام لیتے ہیں وہ حضور کے ازواج متحرات اور صحابہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ دوری رکھنے والے بنے ہوئے اہل سنت وہ عقیدہ حق کا ہے جو حضور کے اہل بیعت پاک سے محبت کرتا ہے اور حضور کے صحابہ کرام کا عدب و احترام کرتا ہے یہ عقیدہ حق حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ ذات ببرکات ہیں اور میں بعض وقت جب مخاطب میں اہل تشیعہ ہوں میں ان سے یہ بات بتاتا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا حضور ابو بکر نے ایک بار گھر میں تنہائی میں اکیلے میں حضور علی کو دیکھتے جا رہے ہیں حضور عائشہ صدیقہ نے پوچھا اب جان میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں تو حضور ابو بکر صدیقہ نے گھر میں اپنی بیٹی کو جواب دیا حضور عائشہ صدیقہ رضی صلی اللہ تعالی وآلہ وآلہ یقول ان نظر الہ وجہ علی عبادت میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے علی کے چہرے کو تکنا بولیے نا ان نظر الہ وجہ علی عبادت وہ فی روایت ان نظر الہ علی عبادت علی کو دیکھنا عبادت ہے اور ایک اور روایت میں ذکر علی عبادت علی کا ذکر کرنا عبادت ہے یہ بات حضرت ابو بکر نے آئشہ صدیقہ کو گھر میں تنہائی میں بتائی اگر حضرت آئشہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بارے میں دل میں کچھ بات رکھتی ہوتی کبھی ساری زندگی یہ بات باہر نہ نکالتی آج اگر امت کو یہ بات پتا چلی کہ ذکر علی عبادت ان نظر الہ وجہ علی عبادت تو راویہ میرے مصطفیٰ کی زوجہ مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ صلی اللہ اللہ سلام حضور کی ازواج پر بھیجتا تھا اس لیے میرے مصطفیٰ کی بیویوں نے دنیا کے سارے شوق مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیئے تھے حضور دنیا کو طلاق دے چکے تھے آقا دنیا کو طلاق دے چکے تھے حضور فرماتے تھے مالی ولی دنیا میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے میں تو ایک راکب کی مثل ایک سوار کی مانت وہ ایک سفر کے دوران کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے پھر وہاں سے نکل چلتا ہے میرے آقا نے فرمایا دنیا سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے گھر میں میرے مصطفیٰ نے دنیا داخل ہی نہیں ہونے دی مال غنیمت آتا تھا مال کی زندگی میں مسلمان خوش حال ہو چکے تھے آقا کی زندگی میں غزوہ خیبر کے بعد صحابہ اکرام کے پاس مال غنیمت زیادہ آ چکا تھا ہر یہ ظاہری خوش حالی نہیں داخل ہوئی تو مصطفیٰ کے گھر میں نہیں داخل ہوئی اور اگر نہیں داخل ہونے دی تو سیدنا مرتضی کے گھر میں داخل نہیں ہوئی مولا علی شیر خدا یہ یہ گھر ایسے تھے حضور علیہ السلام نے ایک بار ہزاروں کے حساب سے شرفیاں حضور ہوئے نیچے کر دی ہے حضور نے واپس چلے گئے وہ اشرفیاں اٹھائیں مستحق لوگوں تک پہنچائیں پھر واپس آکے نماز پڑھائی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کی حضور اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں دنیا کا کچھ مال پڑھا ہو حضور نے دنیا گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دی اور اس چیز سے سب سے زیادہ اگر کسی پر اثر ہوا حضور کے گھر میں اگر دنیا نہیں آئی تو کس نے اس کو برداشت کیا برداشت کرنے والی ہستیاں تو حضور کی بیویاں ہی تھی بولیں اگر گھر میں کچھ نہ آئے ایک بندے کی آمدن نہ ہو پیسہ نہ ہو میں مثال دیتا ہوں تو اس کی سب سے زیادہ تکلیف میں ساتھ دینے والی تو اس کی بیوی ہوگی گھر میں کچھ آئے گا تو راحت و سکون بیوی کو ملے گا نہیں آئے گا تو تنگی تکلیف بیوی برداشت کرے گی قربان جائیں میرے مصطفیٰ کی عزواج پر ایک ایک زوجہ متحرہ کی عظمت پر حضور نے گھر میں کچھ نہ آنے دیا تین تین مہینے مصطفیٰ کے گھر میں نہ کچھ پکتا تھا نہ کچھ کھانے کو ملتا اور حضرت عائشہ فرماتی سعودین پانی اور کھجور کے سوا تین مہینے گزر گئے کچھ کھانے کو نہ دیکھا نہ کچھ پینے کو ملا تین مہینے کوئی سوچ سکتا ہے دوستو ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم شکایت کرنے لگ جاتے ہیں شکووں کے ہم بار لگا دیتے اللہ کے میرے مصطفیٰ کریم اور ان کی ازواج متحرات کی زندگیاں دیکھیں آج اگر یہ سولہ سترہ گھنٹے کا روزہ ہمیں بھاری لگ جاتا ہے خدا کی عزت کی قسم میرے اور آپ کے آقا مولا آقا دو جہا نے کئی دن کھائے پیے بغیر گزارے اور حضور کے ازواج متحرات حضور کے اہل بیت پاک میرے مصطفیٰ کی بیویا میرے مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ کئی کئی دن گزر جاتے ایک نوالا مو میں گلے سے نیچے نہیں جاتا تھا ایک نوالا ہائے ہائے دوستو یہ بھوک اور پیاس انہوں نے انہوں نے برداشت کی حضور کے ازواج متحرات نے تو اللہ پاک نے اس کا عجر دیا کہ اللہ آسمانوں سے سلام بھیجتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے حضرت ابی سلمہ نے روایت کی انہ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کہہ رہے ہیں آپ سلام کہہ رہے ہیں فقل تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا وَعَلَيْهِ السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو تَرَا مَالَ آرَا تُرِدُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگی آقا کو حضور جو آپ دیکھ رہے ہیں میں وہ دیکھ نہیں رہی حضرت جبریل امین آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن وَعَلَيْهِ السلام ان پر بھی سلام ہو ان پر بھی سلام ہو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے راضی کاب ہوتی ہو اور ناراض کاب ہوتی ہو حضور کے ان کے ساتھ پیار تھا آقا علیہ السلام حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے دوڑ بھی گھر کا دروازہ کھول کے مسجد کا سین اور گھر کا سین ایک ہی تھا حضور کے حجر مبارک کا سین بھی مسجد تھی تو جب نماز ہی نہیں ہوں گے تو درمیان میں سے پردہ اٹھا دیا ہوگا کپڑا ہی تھا ایک لٹکا ہوا کپڑا تھا ایک لٹکا ہوا حضور کے گھر کے اور مسجد کے درمیان کچھ نہیں تھا تو اور گھر ایسا کہ حضرت امام حسن بسری کہتے ہیں کہ ہاتھ اوپر اٹھاتا تو چھت کو لگتا تھا اور گھر میں ایک چار پائی پڑی ہوتی ایک سرانہ تھا خجوروں کا ایک برطن تھا اور پانی پینے کا ایک برطن تھا بس پورے گھر کی کل کائنات میرے مصطفیٰ کی یہ تھی ہوئے ہوئے ہاں تو حضور علیہ السلام نے گھر کا وہ پردہ ہٹا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی پھر زمانہ گزر گیا کافی عرصے بعد ایک بار دوبارہ دوڑ لگائی تو پہلے کہتی میں چھوٹی تھی تو وزن نہیں تھا تو میں دوڑنے میں حضور سے آگے نکل جاتی تھی پھر عرصہ گزرا جب بڑی عمر ہو گئی کچھ عرصے بعد آٹھ دس سال گزر گئے تو کہتی میں نے ویٹ گین کر لیا وزن ہو گیا حضور کے ساتھ دوبارہ دوڑ لگائی تو آقا علیہ السلام آگے نکل گئے اور آگے نکل کے فرما عائشہ یہ اس دن کا بدلہ جب تم آگے نکل گئی تھی مسجد میں جب وہ تیر اندازی اور کرتے تو آقا تو جہاں حضرت آئیشہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا فرمایا آئیشہ آؤ تمہیں میں دیکھاؤں کیسے کھیل رہے ہیں لوگ حضرت آئیشہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا حضرت آئیشہ کہتے حضور کے کندے پر میں اپنی تھوڑی رکھ باہر مسجد میں کھیلتے لوگوں کو دیکھتی تھی اور جب میں خود ہٹ جاتی تب حضور ہٹتے فرمایا آئیشہ بس میں جب کہتی بس تو تب حضور علیہ السلام ہٹتے اور میرا وہ دیکھنا حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے بہت پیار ایک بار آقا نے فرمایا ایشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو مجھے تب بھی پتا ہوتا ہے جب تم ناراض ہوتی ہو مجھے تب بھی پتا ہوتا ہے کہ عائشہ ناراض ہے وہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ من این تعریف ذالکہ حضور آپ کو کیسے پتا چلتا ہے بھلا کہ میں ناراض ہوں یا راضی ہوں تو میرے آقا فرماتے کہ جب تم راضی ہوتی ہو جب تم راضی ہوتی ہو تو تم کہتے لا ورب محمد قسم اٹھانی ہو کوئی بات کہنی ہو تو رب محمد کی قسم رب محمد نے یوں فرمایا تم اس وقت اللہ کو رب محمد کہتی ہو اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو تم کہتے حضور نے فرمایا مجھے پتا چل جاتا ہے کہ عائشہ مجھ سے اس وقت ناراض ہے جو میہ بیوی کہ آپ اس کی باتیں ہو جاتی ہیں وہ اس معاملات میں کبھی وہ حضور کو ویسے احساس کسی اور بات سے احساس نہیں دیتی تھی یہ دیکھیں عظمت اس زوجہ متحرہ کی کسی اور خدمت سے یعنی کیا تھی راضی ہوتی تو لا ورب محمد کہتی اور اگر کبھی دل میں کوئی بات ہوتی ناراض گی وغیرہ تو کہتی لا ورب ابراہیم حضور جان جاتے کہ آج عائشہ کسی بات سے مجھ سے ناراض ہے اور پھر حضور ان کو راضی کر لیتے وہ کہتی ہا اللہ کی قسم میں اللہ تعالی عنہ اور ایک حضور علیہ صلی اللہ کی خدمت میں لوگ تحائف پیش کرتے تھے تحائف پیش کرتے تھے ایک دن ایک صحابی نے دعوت دی اور دعوت دینے لگے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 نے پوچھا عائشہ ساتھ ہوگی انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ اکیلے پھر حضور نے فرما نہیں میں نہیں آنگا پھر دوبارہ انہوں نے دعوت دی حالانکہ حضور دعوت راد نہیں فرماتے تھے وہ دن سجید عائشہ صدیقہ کے گھر کا ہوگا حضور اور حضرت عائشہ نے مل کے کھانا کھانا ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پوچھتے عائشہ ساتھ ہوگی وہ کہتا لا حضور فرماتے لا وہ کہتا آقا عائشہ نہیں حضور بھی فرماتے نہیں تین چار بار جب اس نے کہا حضور پوچھتے عائشہ آخری بار اس نے کہا نام یا رسول اللہ عائشہ کو ساتھ آنے دے فرمایا ہاں رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھے میرے آقا نے اپنے ایک صحابی سے کہا جاؤ میری ساری ازواج کو اکٹھا کرو حضور کے ازواج متحرات کو اکٹھا کیا گیا میرے آقا نے فرمایا ازواج متحرات میں نے تمہارے اندر عدل کیا انصاف کیا زندگی انصاف کے ساتھ گزار دی کسی ایک زوجہ کے ساتھ زیادتی نہیں کی میں اللہ کا رسول ہوں عدل و انصاف میرا وطیرہ ہے ابھی وقت آخر ہے اگر تم سب اجازت دو تو میں عائشہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں ساری ازواج رو پڑی حضور قدرت ام محمونہ رضی اللہ تعالی کہ گھر سے لیا گیا حضور کے پاؤ مبارک گسیڑتے تھے دو صحابی حضور کو اٹھا کے لائے اور حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر آگے سیدہ فرماتی تھی مجھے فخر حاصل ہے حضور کا وسال جب ہوا وسال سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اندر آئے آپ کے ہاتھ میں مسواق تھی اور وہ مسواق کر رہے تھے تو حضور مسواق کو دیکھنے لگے شوق کے ساتھ حضرت عائشہ مزاج شنا سے مصطفیٰ تھی آپ کو سمجھ آگئی حضور مسواق چاہتے ہیں حضور کو مسواق سے محبت تھی آقا علیہ السلام مسواق سے محبت کرتے تھے اور روزے کے دوران بھی مسواق کرتے تھے مسواق ہر نماز سے پہلے کیا کریں حضرت عائشہ نے مسواق مہانگ لی اپنے بھائی سے جدر سے وہ ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی مسواق تو ابھی انہوں نے استعمال نہیں کی تھی حضور علیہ السلام کو دینے لگے تو آقا علیہ السلام اس سال میں ہوا آقا میری جھولی میں تھے اور حضور کا سر انور میری سینے پر تھا جس وقت میں حضور نے وسال فرمایا کہتی ہے اور پھر حضور علیہ السلام اسی جگہ پر مدفون ہیں آج بھی حضور کی قبر انور اس جگہ ہے جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی چارپائی مبارک تھی اللہ پاک حضور کی نزواج متحارات کو عظیم درجہ اور مقام دے آئندہ جمعہ کوشش کیجئے گا بہت جلد آ جائیں زیادہ وقت لوں گا سیدنا مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مضمون انشاءاللہ ایک نشست میں بیان کرنا چاہتا اللہ